میرے بھائیوں دوسری بات یہ ہے قرآن قریب کہتا ہے وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمَ الصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُنُ کہ ہم اپنے بیواؤں اپنے بچوں اور اپنی بچیوں اور اپنے ماتحت رہنے والوں کا لکاح کرائیں اللہ نے کہا لکاح کرائیں قرآن کہتا ہے اِن يَقُونُوا فُقَرَا اگر وہ تندست ہے جس وقت شادی ہو رہی ہے میاں بیوی مالدار نہیں ہے گریب ہے تو کہتا ہے قرآن کہ اسی وقت ان کی شادی کرا دو نکاح کی برکت سے اللہ ان کو مالدار کر دے گا آج بہن سے لڑکیا بہن سے لڑکے عمر کی آخری حد تک پہنچ رہے ہیں لیکن ماں باپ ان کی شادی نہیں کراتے بولے پہروں پہ کھڑے ہو جائیں گے آج تیس سال سے تو کیا بغیر پہر کے چل رہے تھے وہ پہروں پہ کھڑے ہوئے تھے دوسرے دس پانچے سال کے اندر تو بچہ چلنے لگ جاتا تیس سال اسی دن تو پہر پر کھڑے ہو چکا تھا کب کب ہور کھون سے پہر پہ کھڑے ہونے لگاتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کے اندر صبح کمانے کی اور شام کو بھی ٹھیکو کھلانے کی دو ٹائم کما کر جو کھلا سکتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ شادی کر لے شادی کر لے جلدی ہے ہم سوچتے ہیں کہ یہ بچہ پڑے گا وہ نوکری پر لگے گا پھر اس کے پاس یہ نہیں کہ پہروں پہ کھڑے ہونے کا مطلب ہی سمجھتا ہے کہ پیسوں کی گھڑیاں گھڑی بھی گھڑیاں تھیلے بھی تھیلے اور بڑے بڑے گاڑیاں پھر کر اس کے پاس ہترے تب مکہ کرائے گا اور جب تک کہ بچہ پھٹنے گونا کر رائے اس کو پتہ ہی نہیں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزوں میں جلدی کرو نمبر ایک جنازہ حاضر ہو نماز پڑھا تو جلدی کھانا حاضر ہو جلدی کھالو اور لڑکی کا لڑکے کا مناسب جوڑا مل گیا فورم اس کی شادی کر دو مشکار شریف کے اندر ہے حضور نے فرمایا اِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ اَحَدُ مَنْ تَرْضُرُنَ دِيْنَا تمہارے پانچ جیندار لڑکے یہ لڑکی کا پیغام آ جائے فَضَبْ بِجُو اس کی شادی کرا دو اگر پالغ ہونے کے بعد ہم نے اس کی شادی نہیں کرائی اور ہم اس کی شادی میں آر بنے کہ ابھی تو پیر پہ کھڑے پیر پہ کھڑے پیر پہ کھڑے پیر پہ کھڑے ہونے کے چکر میں کسی لڑکیوں کے ساتھ اس نے زنا کر لیا یہ بچی نے اپنی تعلیم کے چکر میں کتنے لڑکوں کے ساتھ ہر طریقے اختیار کر لیے وہ بھاگنے کے چکر میں پڑ گئی پیروں پہ کھڑے ہونے کے چکر میں ایسی کھڑی ہوئی کہ پورا گھر روک رہا ہے اب وہ راہ فرار اختیار کرنے سے رکتی نہیں شادی کرو حضور نے فرمایا اگر تم شادی نہیں کرتے وَإِلَّا تَكُن فِي الْأَرْضِ فَسَدٌ عَرِيْزِ ورنہ شادی نہ کرنے اس صورت میں دھرتی پر بہت بڑا فساد برقا ہوگا بہت بڑا فساد برقا ہوگا لڑکے اپنی خانشان کی تکمیل کے لیے مشتظری کریں گے ہاتھوں کے ذریعے منی نکالیں گے نشے کریں گے بے حیائی کریں گے اور کیسے کیسے تماشے کریں گے میرے بھائیو یہ میرے آقا نے آسو چودہ سو سال پہلے بتا دیا ہے کہ مناسب رشتہ مل جائے تو فورا شادی کرا دوں گے اللہ کی نبی نے فرمایا یا معشر الشباب اے نوجوانوں من استطاع مینکم الباہ جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے اپنی بیوی سے جو ہے دوست کے خرچے کی اس کے نئے مہر کی اسے شادی کر لینا چاہیے اور یہ شادی کرنا نگاہ کوئی حفاظت کرتا ہے شرمتہ کی حفاظت کرتا ہے ورنہ شادی نہیں کر سکتے ہو بیوی بچوں کو کھلا نہیں سکتے ہو تو روزہ رکھو گناہوں سے بچوں گے آج کتنے نوجوان بغیر شادی کے ذلے کی گزار رہے ہیں اب وہ کیا کرتے ہیں یہ ان کی بیوی بن گئی ہے یہ دلتہ لوگوں کو یہ جنات یہ بیوی ان کی بن گئی ہے اس جنات کو کھولتے ہیں یوٹیوب میں جاتے ہیں اور پوری میاں بیوی کے طریقے اور ننگی فلمیں اس میں دیکھ کر وہ زندگی بسر رہے ہیں اب وہ باپ کو کہہ نہیں سکتے ماں کے سامنے اپنا درد رکھ نہیں سکتے اس لئے قرآن نے پہلے ہی ماں باپ کو کہہ دیا انکحالعیام مینکم الصالحین کہ شادی کرا دو ورنہ دھرتی میں بہت بڑا فساد برپا ہوگا موسیقا موسیقا موسیقا